بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب دوستوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہو گورنمنٹ بک سے انسیکیوز ٹیڈی کر رہے ہیں کلاس پور سے کلاس ایٹ تک آج ہم پارٹ ایٹ کور کریں گے پچھلے جتنے بھی لیکچر ہو چکے ہیں ان کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہیں پہلے آپ اس کو وزیج کریں اور اس ویڈیو کو ان تک دیکھیا کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے ایکسپلینیشن کے ساتھ ساتھ زبانی طور پر کئی ایمپورٹن انسیکیوز بھی شیئر کیے ہیں پچھلے ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ سوئل کی تین ٹائپس ہیں سینڈ, کلے اور سیل تو سٹارٹ کرتے ہیں کوشن نمبر ٹرو ہنڈر سکٹی ون سے سینڈ ایلاو پیسیج ٹو ایر این وارٹر ایزیلی نیچسٹ ہے کلے ایز میڈ اپ آف ٹائنی پارٹیکلز آف سائل سینڈ بگر پارٹیکلز سے بنا ہے اور کلے ٹائنی پارٹیکلز سے بنا ہے سولر سسٹم کنسیسٹ آف سن اینڈ ایر پلینٹس آل دہ پلینٹس ریوال اراؤنڈ دہ سن یہ یاد رکھے کہ پلینٹس میں اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی جبکہ سٹار میں اپنی روشنی ہوتی ہے دہ گروپ آف سٹار اس کا کانسٹیلیشن کانسٹیلیشن کسے کہتے ہیں جب سٹار گروپ میں ایک پیٹرن یا پکٹر کی شکل احتیار کرتا ہے تو اس کو ہم کانسٹیلیشن کہتے ہیں اس کی تین ٹائپز ہیں سرکمپولر زوڈائیکل اور تیسرا ہے سیزنل دہ سن اسٹار ان آور سولر سسٹم سن اس میلین ٹائمز بیگر دین دہ آرٹ سورت تقریباً دس لاکھ گناہ زمین سے بڑا ہے سولر سسٹم کا ماس تقریباً 99.8% سورج نے کور کیا ہے جس راستے پر پلینٹ خرکت کرتا ہے تو اس کو ہم آرٹ بیٹ کہتے ہیں ٹیلیسکوپ میں دو قسم کے لنزز استعمال ہوئے ہیں اس کا ابجکٹیو کنویکس اور آئی پیس کنکیو کا ہے مرکری میں کوئی چاند نہیں ہوتا جبکہ آرٹ میں ایک مارس میں ٹو نیپچون میں ترٹین یورینس میں ٹونٹی سیون سیٹرن میں سکٹی ٹو اور جیپٹرن میں سب سے زیادہ سکٹی پور مون ہے مون is the natural satellite of the earth the largest planet in the solar system is جوپیٹر جوپیٹر سب سے بڑا ہے solar system میں اور آرٹ پائپ نمبر پر بڑا پلینٹ ہے اور سب سے چھوٹا پلینٹ جو ہے وہ مرکری ہے the brightest planet in the solar system is venus venus سب سے brightest planet ہے identify the planet whose length of the days and tilt of its axis are almost identical to those of the earth تو یہ مارس ہے مارس ایک ایسا پلینٹ ہے جو زمین کی طرح daily cycle complete کرتا ہے which planet has the longest day in the solar system تو یہ venus ہے اور شاٹیس دے جوپیٹر کی ہے which planet is called the red planet in our solar system تو یہ مارس ہے which one is correct with respect to great bear تو یہ constellation ہے یہ great bear جیسا structure بناتا ہے اسی لئے اس کو great bear کہتے ہیں اسے ایک اور نام بھی کہا جاتا ہے وہ آپ نے comments میں مجھے بتانا ہے if there is no sun the color of the sky would be black ہمیں جب اسمان بلو نظر آتا ہے تو یہ skatering کی وجہ سے اور skatering کیا ہے خواہ میں موجود molecule sun light absorb کرتے ہیں اور پھر اس کو مختلف direction میں remit کرتے ہیں what is supernova a dying star supernova کیا ہے ہر ایک star اس کی ایک معینہ مدد ہوتی ہے جن star کی ماز زیادہ ہوتی ہے وہ جلدی مر جاتے ہیں اور اس پراسس کو ہم supernova کہتے ہیں the hottest planet of the solar system is venus گرم ترین planet یہ venus ہے اور coldest planet یہ ہمارے پاس نیپچون ہے which planet has maximum number of moons تو یہ جیپٹر ہے یہ آلوڈی میں بتا چکا ہو اور یہ question پیچھلے پیپر میں آ چکا ہے which planet is nearest to the sun تو sun کے قریب جو planet ہے وہ مرکری ہے اور sun سے جو دور planet ہے وہ نیپچون ہے which planet is called evening morning star تو یہ venus کو کہتے ہیں چونکہ venus ایک brightest planet ہے اور یہ morning evening time میں visible ہوتا ہے who discovered that the earth revolves around the sun تو یہ nicholas copernicus نے discover کیا تھا the exact time taken by the earth for single rotation of its own axis is 23 hours 56 minutes and 4.09 seconds لیتا ہے یہاں تک کلاس پیپر کے question complete ہو چکے ہیں اب ہم کلاس 6 سے start کریں گے those organisms which are made up large number of cells are gone multi-cellular those organisms which are made up only one cell are gone uni-cellular یہ خلوی جانتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور پرنس کے ساتھ شیئر کریں and thanks for watching موسیقی موسیقی